فاؤل باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدی یا حبیب اللہ صاحب صدر پیر تلیکر رحمل شریع شیخ الحدیث و سفسیر حضرت علامہ مولانا سبزادہ ڈاکٹر عبور خیر محمد زبیر الوری مجددی دامت غرقات عالیہ قائد آل سبزادہ امام شاہ من غرانی صدیقی رحمت اللہ اے دستی راست مجاہر اسلام حضرت علامہ مولانا قاری محمد زبان بھاد صاحب دامت غرقات عالیہ تنہار محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد جوید آوان صاحب تنہار محترم ڈاکٹر محمد جوید آکتر مولانی صاحب آج ہم اس مجلس میں بہت سے علماء فاضر اور قولا کی قیادت میں یہاں موجود ہیں اور بہت سے طلبہ بھی یہاں موجود ہیں میں صرف دو تین منٹ میں اپنی بات کو کمپلین کرلوں اگر کچھ لوگ منظم ہو جائیں وہ اٹھے ہو جائیں مل جائیں تو وہ امریکی کانسلیٹ کے سامنے لگے ہوئے کنڈینروں کو ہٹا سکتے ہیں کہ نہیں ہٹائے لوگوں نے جمعت مبارک کے دن کیا وجہ کس لیے ہٹائے وہ طاقت کے ذریعے ہٹائے اپنی تنظیم کے منظم ہونے کے ذریعے ہٹائے اگر دس ہلار آدمی اپنی طاقت کو جمع نہ کرے تو وہ دس ہلار بھی دس کے برابر ہوتا ہے اور اگر منظم ہو جائیں تو سو آدمی بھی دس ہزار کی طاقت سے زیادہ بن جاتا ہے اسی طرح ہمارے ہر ادارے میں جو غیر ہیں وہ بہت منظم و محفوظ ہیں ان کا اپنے لوگوں کے ساتھ بڑا مضبوط تعلق ہے لیکن افسوس ہے کہ آج جمیرہ تنمائے پاکستان کے اس کافرے کے لوگ جو انجمت طلبہ اسلام کے نام سے پہچانے جاتے ہیں یونیورسٹیوں تک کالجوں تک ہمارے سنیوں کے تاج بے رم جاتے ہیں اور وہاں جا کر کسی غیر تمزین کا حیثہ بن جاتے ہیں کل آنکھیں وہ ہمیں درست دیتے ہیں یہ اس طرح نہیں تھا یہ عرص میں جانا ٹھیک نہیں تھا یہ نبی کی رسالت کے یا رسول اللہ کے نعرے لگانا ٹھیک نہیں ہے لبیگ یا رسول اللہ کہنا ٹھیک نہیں ہے نبی کو حاضر ناظر ماننا ٹھیک نہیں ہے نبی کے تحفظ کے لیے اس طرح سے اکٹھے ہوگے یہ کام کرنا اس طرح ٹھیک نہیں ہے میں آپ سے پھرز کرتا ہوں بھائیوں بتاؤ اگر ہم مناسب ہو جائے ہاری یونیورسٹی میں لبیگ یا رسول اللہ کی صدا آنی چاہیے کہ نہیں ہاری کالج سے مصطفیٰ کے ملاد کی آواز سنائی دینی چاہیے کہ نہیں جاگر چاہتے ہو ہو یہ صدا پنجابی یونیورسٹی سے بھی گھونے پاکیتان کے ہاری کالج میں گھونے اس کے لیے ہمیں سیدی محشدی یا نبی یا نبی کی نعرہ لگانے والی جماعت میں آنا ہوگا اس کے لیے ہمیں اگر آپ چاہتے ہیں بھائیوں بھائیوں سیدی مضبوط ہو جائے ان کی آواز کفر سنیں اگر آپ چاہتے ہیں یہ نوانی کفلہ اپنی منزل میں مضبوط ہو جائے تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں جوٹ جماعتیں جوٹ پنجی میں ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں کام کر رہی ہے ہمیں ان کو منظم کرنا ہوگا ہمیں لبے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگاتے ہوئے ہر میدان میں پونجنا ہوگا اگر کچھ پتہ کھوڑ دشت کر کراچی کا آمن تباہ کر سکتے ہیں تو یا رسول اللہ کہنے والے جنہوں نے یہ ملک بنایا تھا جنہوں نے اس ملک کے لئے کوواریاں دی تھی نقصبان کے شہر شاہ جو چار پائی میں بھی آکے تحریک پاکستان کے لئے کام کرتے تھے آج بابا ان بزرگوں کے مزاروں سے تمہیں صدا آتی ہے یہ ندار ہی ہے اے نبی کا دام ماننے والوں اے قادریوں چشتیوں نقصبندیوں سورپردیوں کفر تمہارے آقا کی ناموس پہ آج حمل کر رہا ہے تم کمزور کیوں ہو ہمارا نعرہ تو یہ ہے ہم 99% ہیں پاکستان میں لیکن بابا ہر جگہ کمزور اس لئے ہے ہمارے جگہ کی تنظیم کمزور ہے ہماری تربیت کا کمزور ہے جہاں سے ہم نے منظم ہوگے سیکھ کے نکلنا تھا میدان میں پودنا تھا وہ میدان ہمارا کمزور ہے میں آخر میں آپ سے پھر آپ کے پیروں کی موجودگی میں آپ کے قائدین کی موجودگی میں یہ التماس کرتا ہوں خدا رہا انجمن طلبہ اسلام کو مضبوط کیجئے خدا رہا انجمن نوجوانہ نے اسلام کو مضبوط کیجئے خدا رہا جمعیت علماء پاکستان کو مضبوط کیجئے جب یہ جماعتیں مضبوط ہو گئی انشاءاللہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو جائے گا محل اللہ